سوال یہ کہ دوران نماز کندے سے کندہ ملانا اور ٹکنوں سے ٹکنے ملانا ان کا حکم کیا ہے اور ان کی اصل تشریح اور اس کا معنی کیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ نماز کے دوران حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے کندے سے کندے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملا کر رکھے گھٹنے بھی ملا کر رکھے اور ٹکنے بھی ملا کر رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے برابر بالکل اپنے گھٹنے کر لیں اور اپنے ٹکھنے یوں کر گئے کہ دوسرے سے ملا کر رکھیں مطلب اس سے یہ کہ آپ اپنی صفوں کی ترتیب کو درست رکھیں برابر کھڑے ہوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کا حقیقی معنی مراد لے جائے کہ گھٹنے سے گھٹنے ملائے جائیں اور ٹکھنے سے ٹکھنے ملائے جائیں اور اوپر سے کندے سے کندے ملائے جائیں تو تقریباً شاید اس طرح کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کی صفوں کے درمیان خلل نہیں ہونا چاہیے درمیان میں کوئی زیادہ سپیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ترتیب کے اندر اور انتہائی قریب ایک دوسرے کے انسان کو کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ایک صف جو ہے وہ ایک تو اس کے اندر ترتیب نظر آنی چاہیے بے ترتیبی کے ساتھ آگے بیچے ہو کر عبادت نہیں کرنی چاہیے چونکہ جماعت اور ایک گیدرنگ کا مطلب ہی ہے کوئی ایک شیڈیول ایک پورے ترتیب اور ڈسیپلن کے ساتھ کھڑی ہو نہ کہ بغیر ڈسیپلن کے کھڑی ہو اسی طرح جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان جو ہے وہ چار انگلی کی مقدار فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ مصطعب بے مختلف فقہ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ آپ جب یوں کر کے اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے صرف چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے اور آپ کے قدم بھی بالکل سیدھے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے انگلی یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کے قدم یوں ہوں کہ کھڑے تو ہیں پیچھے سے تو قدم نزدیک اور آگے سے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی صرف کے اندر کھڑا ہونا درست نہیں ہے تو لہٰذا کندے سے کندے ملا کر کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ درمیان میں کوئی گیپ اور سپیس باقی نہ رہے چونکہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے طرح متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تین بار آپ نے کہا اپنی صفحے سیدھی کرو اپنی صفحے سیدھی کرو اور فرمایا کہ تم یا تو صفحے سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسری کی مخالفت جو ہے وہ ڈال دے گا تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کیا ہے وہ اپنے دوسرے کو دیکھے اور اپنے کندے کو بھی برابر رکھے ورکباتو برکبات ساہ بھی اپنے گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے کے برابر رکھے اور فرمایا کہ اپنے ٹکنے کو دوسرے آدمی کے ٹکنے کے برابر رکھے اور اسی طرح البحرائی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے فتاوہ شامی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو ترتیب کے ساتھ اس یدیس کے تشریح میں نقل کیا گیا کہ بلکل برابر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کھڑے ہونے میں کسی طرح کا زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کاغے کے درمیان سے شیطان گزرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر نفاق کو بیدا کرے گی ایک دوسری کی نفرت کو بیدا کرے گی تو مسلمان بلکل ایک بنیان کی طرح ایک دیوار کی طرح جیسے اس کی انٹی چنی جاتی اس طرح کھڑا ہونا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تنگ کرتے کرتے اتنے اپنے پاؤں باہر لے کے چلے جائیں کہ بچارہ دوسرا بات کا تنگ ہو جاتا ہے کس بندے کو کیا پرابلم اور تکلیف ہے کہ یہ اپنے پاؤں پھیلاتے ہی جا رہا ہے پھیلاتے ہی جا رہا ہے تو یہ مفہوم نہیں جو عوام و ناس کے اندر پھائے جاتا ہے علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذہر فرید کو سبسکرائب کریں دوران نماز خانسی کا آنا اور گلے کا کھنگارنا اس کا شرن کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کسی بیماری کے ویسے اتنا مسئلہ بند رہا ہے کہ بار بار خانسی آ رہی ہو اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر آپ نماز کے دوران خانس بھی سکتے ہیں خانسی لے سکتے ہیں یا گلے کے اندر کس طرح کا بلگم اور ریشہ گر رہا ہے کہ پڑھنے میں کرات کرنے میں چاہے آپ اکیلے ہیں یا امام سب ہیں یعنی سمپل فاتحہ یا صورت پڑھنے کے معاملے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے اور آپ کے الفاظ نہیں نکر رہے تو پھر آپ گلہ جو ہے وہ حسب ضرور جو ہے وہ صاب بھی کر سکتے ہیں خانگار بھی سکتے ہیں تو اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر بار بار آپ بغیر کسی ضرورت کے یا بغیر کسی عذر معذوری کے بیماری کے اپنا گلہ صاف کر رہے ہیں بار کھانسی کر رہے ہیں ایسے شوقی ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں خصوصی طور پر کہ جب لوگ سعیدے سے اوپر جاتے ہیں جماعت میں تو جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بڑی گلے صاف کرنے کی کھنگارنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اگر بغیر عذر کے ہو تو بعض ذکات یہ اگر زیادہ ہو جائے تو نماز فاصل جاتی ہے کیونکہ کہ خانسنا یا اوہو کے آواز نکالنا یا خانسی والا عمل کرنا بغیر کسی عذر کے یہ نماز کو فاصد کر دیتا ہے تو اس صورت میں زیادہ انسان کو اتیاد کرنی چاہیے اگر انتہائی زیادہ مسئلہ بند رہا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بجائے اس کے کہ وہ دوسری نمازی کو غراب کر رہے یا آج کل کرونا چل رہے تو لوگ اس سے نفرت کریں اس سے ڈر جائیں تو پھر اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز کو ادا کرے نہ کہ وہاں مسجد کے اندر جا کے کسی کے لئے کوئی پرابلم کریٹ کرے اور وہاں کوئی ایسی بات پھیل جائے